انیسویں صدی، نائنٹینتھ سینچری کے آخر میں مزدوروں اور سرمایہ داروں کی جنگ وائٹ ہاؤس کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ سرمایہ دار طبقہ امریکہ کے سب سے طاقتور عہدے یعنی صدارت کی کرسی پر اپنی گریفت بدستور مضبوط چاہتا تھا اور اسی طرح مزدور طبقہ بھی اب امریکہ کی قیادت میں ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا تھا جو ان کے حقوق کا تحفظ کرے۔ سو مزدوروں نے یہ کیا کہ سرمایہ داروں کے مقابلے میں ایک ایسے سیاستدان کو سپورٹ کرنا شروع کیا جو ان کی بات کر رہا تھا۔ اس مزدوروں کے ہمایتی ڈیموکریٹ لیڈر کے آ جانے سے امریکی الیکشنز جنگ کا میدان بن گئے۔ امریکہ کے اس تاریخی ایڈوینچرس الیکشن میں جیت کس کی ہوئی؟ امریکہ جہاں کا انچ انچ اس وقت سرمایہ داروں کے ہاتھ میں یرگمال بن چکا تھا اسے کس طرح اور کس نے کاروباری لوگوں کے پنجے سے نکالا؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف امریکہ سیریز کی اس قسط میں ہم آپ کو امریکہ کے اسی مایل سٹون کی کہانیوں دکھائیں گے۔ یہ اٹھارہ سو چینوے، ایٹین نائنٹی سکس کی بات ہے جب امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ویسے تو امریکہ میں شروع سے ہر چار سال بعد الیکشنز ہوتے آئے ہیں لیکن اٹھارہ سو چینوے، ایٹین نائنٹی سکس کے انتخابات کچھ خاص تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان انتخابات میں بظاہر تو دو بڑے امیدوار میدان میں نظر آ رہے تھے لیکن یہ لڑائی ان کی نہیں تھی۔ ان کی تھی جو انہیں لا رہے تھے یا انہیں سپورٹ کر رہے تھے۔ یعنی یہ انتخابی لڑائی امریکہ کے چند طاقتور سرمایہ داروں اور پستے ہوئے اکثریتی مزدور طبقے کے درمیان تھی۔ اس مقابلے کے نتیجے نے تیہ کرنا تھا کہ امریکہ کی حکمرانی اب بھی دولتمند تاجروں کے ہاتھ میں رہے گی یا اس بار کچھ نیا ہوگا امریکہ میں ان منوپلی والے سرمایہ داروں کا سہر ان کا جادو ٹوٹ سکے گا یا نہیں۔ اس مقابلے کی وجہ یہ تھی کہ امریکی عوام اور خاص طور پر مزدور طبقہ سرمایہ داروں کی غلامی سے تنگ آ چکا تھا۔ امریکہ تاریخ کے اس اہم ترین دوراہے پر کھڑا تھا جہاں تین بہت ہی بڑے سرمایہ داروں یعنی جان ڈی راک فیلر، انڈریو کارنیگی اور جے پی مورگن نے پوری امریکی اکانومی اور معاشرے تک کوئی یرغمال بنا رکھا تھا۔ امریکہ میں تیل کے کاروبار کا نوے فیصد حصہ ان میں سے ایک یعنی جان ڈی راک فیلر کی کمپنی کنٹرول کرتی تھی۔ خصوصاً کیروسین آئل جس سے لیمپس روشن کیا جاتے تھے ان دنوں امریکہ میں، وہاں بھی راک فیلر کی سو فیصد منوپلی قائم تھی۔ انہوں نے تیل کی سپلائی کے لیے چھ ہزار کلومیٹر سے زائد لمبی لمبی پائپ لائنز بچھا رکھی تھیں۔ راک فیلر کے اداروں میں ایک لاکھ کے قریب مزدور کام کرتے تھے اور دوسری طرف سٹیل یعنی فولاد کی سنت پر بھی ایک دوسرے بزنس مین انڈریو کارنگی کی آہنی گرفت تھی۔ ان کا ادارہ کارنگی سٹیل کمپنی امریکہ بھر میں پلوں، عمارتوں اور فیکٹریز کی تعمیر میں استعمال کے لیے فولاد سپلائی کرتا تھا۔ تیسرے بڑے سرمایہ دار جے پی مارگن تھے جو بنیادی طور پر ایک انویسٹر تھے۔ ان کی انویسٹمنٹ بجلی کے کاروبار سے لے کر ریلوے میں، جہازرانی یعنی شپنگ میں اور دوسرے ہر قابلِ ذکر کاروبار میں تھی۔ وہ اس زمانے کے عرب پتی تھے اور ان کی منوپلی کو چیلنج کرنا امریکہ میں ناممکن ہو چکا تھا۔ اس وقت تو لوگ یہاں تک بھی کہتے تھے کہ امریکن ایکانومی کو حکومت نہیں بلکہ جے پی مارگن چلاتے ہیں۔ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ مشہور زمانہ امریکی موجید ایڈیسن اور نیکولا ٹیسلا کے سب سے بڑے انویسٹر یہی جے پی مارگن ہی تھے۔ یہاں تک کہ جب مشہور زمانہ ٹائٹینک جہاز تیار کیا گیا تو اس میں بھی انہی کی انویسٹمنٹ شامل تھی۔ مختصر یہ کہ یہ تین لوگ دوستو امریکہ کے سیاہ و سفید کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مالک تھے اور اپنی دولت کے سر پر تھے۔ جے پی مارگن، راکفیلر اور کارنیگی کی مشترکہ دولت ان کی جوائنٹ نیٹ ورث موجودہ دور کے لحاظ سے ایک ٹریلین ایک ہزار ارب دولر سے بھی زیادہ بنتی تھی۔ یہ دولت کتنی زیادہ تھی اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ آج دنیا کے چالیس امیر ترین افراد کی مشترکہ دولت بھی ان تینوں کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ سرمایہ دار اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے امریکہ کو اپنی مرضی کے مطابق اپس میں بانٹ لیا تھا۔ ہر کاروبار پر انہی کے مخصوص سرمایہ دار گروپ کی منوپلی قائم تھی اور اس گروپ کو ٹرسٹ کا نام دیا جاتا تھا۔ پھر یہ ٹرسٹ مزدوروں کی خون پسینے کی کمائی پر اپنے بزنس امپائر کھڑے کرتے تھے۔ یعنی مزدوروں کی محنت کے بدلے انہیں صرف ڈیرڈ ڈالر روزانہ معافظہ دے کر یہ ٹرسٹ ان کی باقی محنت اور سرمایہ حضم کر جاتے تھے۔ یہ ٹرسٹ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ عوام میں امریکہ کے اصل حکمران انہی کو سمجھا جاتا تھا۔ اس کی ایک مثال راک فیلر کا سٹینڈرڈ آئل ٹرسٹ تھا۔ سٹینڈرڈ آئل کو امریکی اخبارات میں مونسٹر منوپلی کے نام سے پکارا جاتا تھا اور اکٹوپس کی شکل میں دکھایا جاتا تھا۔ ایسے کارٹونز بنتے تھے جن میں دکھایا جاتا تھا کہ سٹینڈرڈ آئل کے اکٹوپس نے بینکنگ، شپنگ، الیکٹریسٹی، انشورنس، ریلوے اور یہاں تک کے وائٹ ہاؤس کو بھی اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے، جکڑ رکھا ہے۔ ان سرمایہ داروں کی اس خوفناک منوپلی کا نتیجہ یہ تھا کہ امریکہ میں نئے کاروباری لوگوں کے لیے مقاملے کا چانس ہی نہیں تھا۔ کیونکہ ان جناتی کاروباری اداروں کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب بھی کچھ چھوٹا موٹا سرمایہ دار بزنس میں قدم رکھتا تو یہ منوپلسٹس آپس میں اتحاد کر کے اس نئے کمپیٹیٹر کو مارکیٹ سے آؤٹ کر دیتے۔ اس کے لیے منوپلیز کا سب سے طاقتور ہتھیار تھا، قیمتوں پر کنٹرل۔ منوپلسٹس اس ہتھیار کو یوں استعمال کرتے کہ اپنے فائدے اور دوسرے کے نقصان میں قیمتوں کو اوپر نیچے کر دیا کرتے۔ جس سے نئے کاروباری افراد اور ان کا سرمایہ ڈوب جاتا۔ یوں منوپلیز کے بھاری پتھر نے کمپیٹیشن یا صحت مند مقابلے کی شہرہ کو امریکہ میں مکمل طور پر بلوک کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر امریکہ میں تیل کی ترسیل کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے کارگو کے لیے ریلوے کا استعمال ان دنوں کیا جاتا تھا۔ اب راک فیلر چونکہ آئل کے سب سے بڑے سرمایہ دار تھے تو وہ کرتے یہ تھے کہ امریکی ریل کمپنیز سے سازباز کر کے اپنے ادارے کے لیے ڈسکاؤنٹ لے لیتے تھے کارگو میں۔ سو ان کا تیل ریلوے کے سستے ریٹس پر کارگو ہو جاتا تھا جبکہ وہ جو ان کے کمپیٹیٹرز تھے انہیں ریلوے کمپنیز ڈسکاؤنٹ نہیں دیتی تھی۔ سو یہ چھوٹے کاروباری ادارے جو ظاہر ہے پہلے ہی ہجم میں چھوٹے تھے وہ مشکل میں پڑ جاتے کیونکہ ان کا تیل اب مہنگی سپلائی کی وجہ سے مہنگا ہو جاتا اور بکتا بھی نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ چھوٹی کمپنیز دیوالیا ہو جاتی تھی۔ جس کے بعد ان کے پاس صرف ایک ہی چارہ بچتا تھا کہ وہ اپنی ریفائنریز، سستے داموں راک فیلر کو بیج کر کاروبار سے باہر ہو جائیں۔ دوستو جان ڈی راک فیلر نے اٹھارہ سو اکتر ایٹین سیونٹی ون میں ریل روڈ کمپنیز کے ساتھ معاہدہ کر کے بالکل یہی کام کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں کئی کمپنیز دیوالیا ہو گئیں۔ ان کے مالکان اس بات پر مجبور ہوئے کہ وہ اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے اپنی ریفائنریز آنے پونے راک فیلر ہی کو بیج دیں۔ یوں محض ایک برس کے اندر راک فیلر نے ان بیس آئل ریفائنریز کو ہڑپ کر لیا جو ایک وقت میں امریکہ کی آئل انڈسٹری کا پچیس ٹونٹی فائل پرسنٹ حصہ بنتی تھی۔ تو یہ ایک مثال تھی کہ کیسے امریکی منوپلیز دوسروں کے کاروبار تباہ کر کے اپنی دولت اور طاقت بڑھا رہی تھی۔ منوپلیز چلانے والے سرمایہ دار خوش تھے کہ انھیں چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن پھر اٹھارہ سو چینوے، ایٹین نائنٹی سکس میں یہ صورتحال بدل گیا۔ ریاستب نبراسکا کے کانگرسمین ویلیم جننگ برائن ڈاؤن نے سرمایہ داروں کی منوپلی کو چیلنج کر دیا۔ ویلیم برائن ڈاؤن کے پاس تقریر کا شاندار ہنر تھا۔ وہ ایسی پرجوش تقریریں کرتے کہ سننے والے ان کے دیوانے ہو جاتے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ برائن ڈاؤن جو باتیں کر رہے تھے وہ مزدوروں کے دل کی آواز تھی۔ انھوں نے اپنی تقریروں میں راکفیلر اور جے پی مورگن سمیت بڑے بڑے سرمایہ داروں کے نام لیے اور انھیں للکارنا شروع کر دیا۔ انھوں نے یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ اگر وہ اقتدار میں آ گئے تو ان منوپلی قائم کرنے والے سرمایہ داروں کو جیل میں ڈال دیں گے۔ ان کا پرجوش لہجہ، ان کے خیالات اور ان کی شہرت مزدور طبقے کو اتنے بھائے کہ وہ برائن ڈاؤن کو اپنا مسیحہ سمجھنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1896 میں شکاگو میں ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن ہوا تو اس میں برائن ڈاؤن کو پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار نامزد کر دیا گیا۔ برائن ڈاؤن کے صدارتی امیدوار بننے سے سرمایہ دار بری طرح خوفزدہ ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر یہ شخص جیت گیا تو ان کی منوپلی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لہٰذا ہر صورت اس بار بھی وائٹ ہاؤس میں ان کا خیال تھا کہ انہی کا بندہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے برائن ڈاؤن کے مقابلے کے لیے ریپبلکن پارٹی کی طرف سے اپنے امیدوار کو لانے کا فیصلہ کیا۔ یہ امیدوار تھے ویلیم مکینلے۔ مکینلے صدارتی امیدوار بننے سے پہلے امریکی ریاست اوہائیو کے گورنر تھے۔ اس حیثیت میں وہ امریکیوں کے لیے بہت اجنبی نہیں تھے۔ چنانچہ سرمایہ داروں نے ویلیم مکینلے سے اپنی منوپلی بچانے کے لیے ایک خفیہ ڈیل کی اور ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا۔ الیکشن سے پہلے دونوں امیدواروں کو اپنی اپنی اب انتخابی مہم چلانا تھی۔ لیکن اب دیکھئے کہ برائن ڈاؤن تو انتخابی مہم میں عوامی طاقت پر بھروسہ کر رہے تھے۔ ان کا بیانیاں تو عوام کے دل کی آواز تھا اور بہت مقبول تھا۔ سو انہیں یقین تھا کہ عوام بہت ووٹ دیں گے۔ چنانچہ برائن ڈاؤن نے اپنی انتخابی مہم بھرپور طریقے سے چلائی اور عوام کے زیادہ سے زیادہ قریب رہنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ٹرین پر امریکہ کی ستائیس ریاستوں میں انتیس ہزار کلومیٹر کا سفر کیا۔ لوگوں سے خطابات کی۔ اس دوران انہوں نے مختلف شہروں میں پرجوش تقریریں کی اور پرحجوم جلسوں نے ان کا استقبال کیا۔ برائن ڈاؤن کی انتخابی مہم کی بنیاد یہ تھی کہ وہ اقتدار میں آ کر مزدوروں کی تنخواہیں بڑھائیں گے اور ان کے کام کے محول کو بہتر بنانے کے لیے نئی قانون سازی کریں گے۔ لیکن ان کے مقابلے میں ان کے حریف ویلیم میکینلے اپنے گھر سے ہی نہیں نکلے۔ وہ کاؤبوائے ہیٹ بہنے اپنی ریاست اوہائیو میں اپنے گھر پر ہی موسم کا مزا لیتے رہتے تھے۔ اگر انہیں خطاب بھی کرنا پڑتا تو اپنے سپورٹرز سے گھر کی چھت پر چڑھ کر یا بالکنی میں کھڑے ہو کر کر لیا کرتے تھے۔ پارٹی میٹنگز کے لیے بھی وہ باہر نہیں جاتے تھے بلکہ گھر پر ہی ٹیبل میٹنگ کر لیا کرتے تھے۔ اخبارات بھی ان پر تنز کرتے کہ میکینلے پاپلس پولٹکس کے حملوں سے بچنے اور کرنسی کے مسائل حل کرنے میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس عوام سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں۔ وہ یہ سب اس لیے کر رہے تھے دوستو کہ امریکہ کی بزنس اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی۔ منوپلی والے سرمایہ دار پورے امریکہ میں اپنی تجوریوں سے ویلیم میکینلے کی الیکشن مہم خود چلا رہے تھے۔ ان سرمایہ داروں نے میکینلے کی انتخابی مہم پر چالیس لاکھ فور ملین ڈالرز خرچ کیے جبکہ اس کے مقابلے میں برائنڈ ڈان اپنی الیکشن مہم کے دوران صرف تین لاکھ ڈالرز کا چندہ جمع کر پائے۔ دوسری طرف میکینلے کے حامی سرمایہ داروں نے پچیس کروڑ دو سو پچاس ملین پروپیگنڈا پامفلٹس اور پوسٹرز وغیرہ چھپوائے۔ پھر یہ پوسٹرز ڈاک کے ذریعے امریکہ کے تقریباً ایک ایک گھر میں بھیجے گئے۔ اس وی وی آئی پی انتخابی مہم کے مقابلے میں مزدوروں کے لیڈر برائنڈ ڈان کے پوسٹرز اور پامفلٹ تو نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس سے آگے دیکھئے کہ منوپلی والے سرمایہ دار اتنے ہوشیار تھے کہ انہوں نے کٹ پتلی ویلیم میکینلے کا اچھا امیج دکھانے کے لیے میڈیا میں بھی خوب پیسہ چلایا۔ انہوں نے اخبارات میں میکینلے کی اچھی شہرت اور برینڈ ڈان کی بری شہرت دکھانے کے لیے ڈالرز کے موں کھول دیئے۔ اخبارات میں ایسے کارٹونز چھپوائے جاتے جن میں دکھایا جاتا کہ برینڈ ڈان ایک بندر کی طرح بولے چلے جاتا ہے اور جتنا وہ بولتا ہے میکینلے کا اخلاق کی وزن اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہی دکھایا جاتا تھا کہ میکینلے تو اپنی انتخابی مہم چلا ہی نہیں رہے تھے۔ چونکہ وہ بولتے نہیں تھے اس لیے اس طرح کے کارٹونز میں ان کی فیس سیونگ کی جاتی تھی۔ پھر ایسے بھی سکیچز شائع ہوتے جن میں دکھایا جاتا کہ برینڈ ڈان ایک ازدہے کی طرح اپنی ہی ڈیموکریٹک پارٹی کی علامت گدھے کو نگل رہے ہیں۔ کبھی برینڈ ڈان کی ریلوے پر انتخابی مہم کو مزہکہ خیز انداز میں چھاپا جاتا کہ وہ لوگوں کو جھوٹی امیدیں بڑا چڑھا کر بیچ رہے ہیں اور بھیکاری نمہ لوگ ان کی باتوں پر خوشی سے سر ہلا رہے ہیں۔ برینڈ ڈان چاہتے تھے کہ وہ امریکی کرنسی میں سونے کے سکھوں کے ساتھ چاندی کے سکھے بھی جاری کروائیں تاکہ کرنسی کی ویلیو کو کنٹرول میں رکھا جا سکے۔ اس پر ایک اخبار نے یہ کارٹون شائع کر دیا جس میں دکھایا گیا کہ چاندی کے کانوں کے مالکان برینڈ ڈان کو ایک پپٹ ایک کٹ پتلی کی طرح استعمال کر رہے ہیں جو غریب مزدوروں کے سامنے خوشحالی کا راگ علاپتہ چلا جا رہا ہے۔ اسی پروپوگنڈے اور انتخابی مہم کی گرمہ گرمی سے گزرتے ہوئے الیکشن کا دن آ گیا۔ تین نومبر اٹھارہ سو چھانوے کو ووٹنگ ہونا تھی، ووٹنگ سے پہلے سرمایہ داروں نے اپنی فیصلہ کن چال چلی جو برینڈ ڈان کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ سرمایہ داروں نے ایک انوکھا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنی فیکٹریز میں کام کرنے والے لاکھوں مزدوروں سے کہا کہ اگر برینڈ ڈان جیت گئے تو کل سے کام پر مت آنا کیونکہ اس کے بعد کاروبار بند۔ یہ اعلان مزدوروں کے لیے کسی دھمکی سے کم نہیں تھا۔ اب مزدور غریب لوگ برینڈ ڈان کو جتواتے یا اپنے پیٹ کی فکر کرتے۔ پیٹ اور نظریہ کی جنگ میں پاپی پیٹ کی جیت ہوئی اور ووٹنگ کا نتیجہ وہی نکلا جو منوپلی والے سرمایہ دار چاہتے تھے۔ ویلیم مکینلے نے اکتر لاکھ سے زیادہ پاپولر ووٹس اور دو سو اکتر الیکٹورل سیٹس لے کر یہ الیکشن جیت لیا۔ برینڈ ڈان کو پینسٹھ لاکھ سے زائد ووٹ ملے اور ایک سو چھتر الیکٹورل ووٹس ان کے حصے میں آئے۔ یوں سرمایہ دار طبقہ ویلیم مکینلے کی شکل میں وائٹ ہاؤس میں اپنی کٹ پتلی، اپنا بندہ لانے میں کامیاب رہا اور مزدور طبقے کا مو لٹک گیا کیونکہ ان کے ساتھ ہم بہت برا ہوں گے۔ پریزیڈنٹ ویلیم مکینلے نے اقتدار سنبھالنے کے بعد وہی کیا جو سرمایہ دار چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی انتخابی مہم چلانے والے دولتمند کاروباری افراد کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ لوگ اسی طرح قیمتیں بڑھاتے چڑھاتے رہے اور مکینلے ان کی طرف سے آنکھ بند کیے بیٹھے رہے۔ بلکہ انہوں نے صدر بننے کے بعد اپنے حامیوں کو دل کھول کر نوازا۔ سب عہدے اور ساری مرات ان کے سامنے رکھتی۔ ان کی پہلی ٹرم کے دوران سرمایہ دار بلکل بے فکر رہے۔ آپ پچھلی ویڈیو میں دوستو جان چکے ہیں کہ یہ مکینلے ہی تھے جنہوں نے سپین سے جنگ کر کے کیوبار فلپائن پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہر وہ صدر جو اپنی رانگ ڈوئنگ سے نظر ہٹانا چاہتا ہے وہ اس طرح کی جنگیں چھیڑا کرتا ہے۔ سو انہوں نے بھی چھیڑی۔ انہوں نے انیس سو نائنٹین ہنڈرڈ میں چین میں باکسر ریبیلین کے دوران امریکی فوجی دستوں کو چین بھی بھیجا۔ یہ دستے چینی دارالحکومت بیجنگ جسے اس وقت پیکنگ کہا جاتا تھا وہاں گئے تھے۔ اس واقعے کی مکمل کہانی ہم آپ کو ہسٹری آف چائنہ سیریز میں دکھا چکے ہیں۔ یہاں صرف یہ بتا دیں کہ امریکی فوج بیجنگ پر قبضہ کرنے والے عالمی اتحاد کا حصہ تھی اور اس نے وہاں عالمی سفارتی عملے کی حفاظت کا کام کیا تھا۔ مکینلے اٹھارہ سو چھینوے سے انیس سو نائنٹین ہنڈرڈ تک صدر رہے۔ انیس سو میں انہوں نے دوبارہ صدارتی الیکشن جیت لیا۔ دلچس بات یہ ہے کہ اس بار بھی ان کے مقابلے پر ڈیموکریٹک پارٹی نے برائن ڈراؤن کو ہی صدارتی امیدوار کھڑا کیا۔ لیکن وہ ایک بار پھر ہار گئے۔ البتہ یہ اہم بات ہے کہ انیس سو کے الیکشنز تک برائن ڈراؤن کی پہلے والی مقبولیت نہیں رہی تھی۔ اور نہ ہی سرمایہ دار ان کے متعلق زیادہ پریشان تھے۔ کیونکہ اب ان کی پریشانی کی ایک نئی وجہ پیدا ہو چکی تھی۔ اس وجہ کا نام تھا تھیوڑور روزویلٹ۔ یہ امریکی ریاست نیو یارک کے گورنر تھے۔ تھیوڑور روزویلٹ سپین کے خلاف جنگ میں بھی امریکی فوج کے ایک دستے کی کمان کر چکے تھے۔ امریکی عوام میں انہیں ہیرو کا درجہ حاصل تھا۔ ریپبلکن پارٹی میں ان کی سپورٹ اتنی زیادہ تھی کہ وہ امریکی صدارتی امیدوار بھی بن سکتے تھے۔ یعنی مکینلے کو بائی پاس کر سکتے تھے۔ اب تھے تو بھلے وہ بھی مکینلے ہی کی طرح ریپبلکن پارٹی سے لیکن روزویلٹ سرمایہ داروں کی منوپلی کے بہت خلاف تھے۔ اسی لیے ان کی شہرت منوپلسٹس کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ تھیوڑور روزویلٹ سمجھتے تھے کہ امریکہ میں سب سے بڑی برائی یہی ہے کہ ایک چھوٹا سا کاروباری طبقہ ضرورت سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ امریکہ میں سب کو کاروبار کے لیے ایک جیسے مواقع ملنے چاہیے۔ مائی کیوریس فیلوز آپ تو جانتے ہیں کہ امریکن ڈرین کی اسطلاح بھی اسی لیے استعمال کی جاتی ہے کہ امریکہ میں ہر کسی کو برابری کی بنیاد پر کاروبار اور تنقی کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ تو اب روزویلٹ کے خیال میں سرمایہ داروں کی منوپلی امریکن ڈرین کی نفی تھی۔ اس لیے وہ اس منوپلی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ روزویلٹ کے انہی ارادوں کو بھانتے ہوئے سرمایہ داروں نے ایک انوکھا داؤ کھیلا۔ ایک ایسا داؤ جس سے سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے۔ سرمایہ داروں نے یہ کیا کہ روزویلٹ کو صدارتی امیدوار بنانے کے بجائے مکینلے سے کہا کہ وہ اگلی ٹرم کے لیے بھی الیکشن لڑیں اور روزویلٹ کو اپنا نائب صدر بنا لیں۔ نائب صدر بننے کا مطلب یہ تھا کہ تھیوڑو روزویلٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تمام اختیارات ویلیم مکینلے ہی کے قبضے میں رہیں گے۔ چنانچہ سرمایہ داروں کی مرضی کے مطابق مکینلے نے انیس سو نائیٹین ہنڈرڈ کے الیکشنز میں روزویلٹ کو نائب صدر کے لیے انیدوار نامست کر دیا۔ جب الیکشن ہوئے تو سرمایہ داروں کی توقع کے این مطابق برینڈ ڈرون پھر ہار گئے۔ وائٹ ہاؤس پر مکینلے کا کنٹرول برقرار رہا جبکہ تھیوڈور روزویلٹ نائب صدر بن گئے۔ یعنی سب کچھ سرمایہ داروں کی مرضی کے مطابق بالکل پرفیکٹ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے بہت اچھی چال چل لی تھی اور تھیوڈور روزویلٹ کو سائیڈ لائن بھی کر دیا تھا لیکن۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ زمان و مکان کے ویریبلز اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی بھی انہیں کیلکولیٹ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے مستقبل کے بارے میں آج تک کوئی بھی سو فیصد درست پیشگوئی نہیں کر سکا۔ سو ایسا ہی ایک ویریبل سرمایہ داروں کے تلے پڑ گیا ہے۔ یہ ویریبل تھا۔ چھ ستمبر انیس سو ایک نائنٹین ہنڈرڈ ون کے روز ریاست نیو یورک کے شہر بفلو میں ایک پولیش ایمیگرینٹ لیون زالگوز نے صدر ویلیم مکینلے کو گولی مار دی۔ یہ قاتل ایک مزدور تھا اور سمجھتا تھا کہ مکینلے کی حکومت مزدوروں کی دشمن ہے اور سرمایہ داروں کی ساتھی ہے۔ چنانچہ اس نے صدر پر اس وقت حملہ کیا جب وہ عام شہریوں سے ملاقات کر رہے تھے۔ اس نے ریولور کو ایک رومال کے نیچے چھپا کر صدر پر دو فائر کیے۔ اس واقعے میں صدر شدید زخمی ہوئے اور آٹھ روز تک موت و حیات کی کشم کشم میں رہ کر چودہ ستمبر کو زندگی کی بازی ہار گئے۔ ان کی موت کے بعد ان کے قاتل کو بھی سزائے موت سنا دی گئی۔ اسے بجلی کی کرسی پر الیکٹرک شاکس دے کر مار دیا گئے۔ مرنے سے پہلے اس کے آخری الفاظ تھے کہ میں نے اچھے مزدور طبقے کی فلاح کی خاطر صدر مکینلے کو قتل کیا ہے مجھے اپنے جرم پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ دوستو صدر کا قاتل تو انجام کو پہنچا لیکن ساتھ ہی سرمایہ داروں کی منوپلی کو چیلنج کرنے والا نائب صدر تھیوڈور روزویل پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ سٹیکس آف امریکہ بن گیا۔ روزویل انیس سو نو، نائنٹین اور نائن تک امریکہ کے صدر رہے۔ ان کے دور میں امریکی تاریخ میں پہلی بار وہ ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہیوڈور روزویل نے سرمایہ داروں کی منوپلی کو ختم کرنے کا آغاز کیا اور سارے بڑے بڑے مگرمچوں کو ہٹ لسٹ پر رکھ لیا۔ ہیوڈور روزویل کی صدارت امریکہ کے تینوں بڑے سرمایہ داروں جان ڈی روکفیلر، انڈریو کارنگی اور جے پی مورگن کے لیے ایک ڈرونہ خواب تھی۔ بس کارنگی کی خوش قسمتی رہی کہ جب روزویل صدر بنے اسی برس یعنی انیس سو ایک میں کارنگی نے اپنی سٹیل کمپنی فور ہنڈر ایٹی ملین مطلب اٹھالیس کروڑ ڈالرز میں جے پی مورگن کو بیج دی تھی۔ یوں وہ تو روزویل کی کاروائی سے بچ نکلے لیکن جے پی مورگن اور روکفیلر زد میں آ گئے۔ روزویل نے جے پی مورگن اور روکفیلر کے خلاف ایک ایسے قانون کے تحت کاروائی شروع کی جو اٹھارہ سو نوے ایٹین نائنٹی میں پاس ہوا تھا لیکن اب تک اس پر درست طریقے سے عمل نہیں ہو پایا تھا۔ یہ قانون تھا شرمن انٹی ٹرسٹ ایکٹ۔ اس قانون کے تحت منوپلی ٹرسٹ کا چیزوں کی قیمتیں فکس کرنا، سنتی پیداوار کم کرنا، کمپیٹیشن کو روکنا اور مارکٹ شیئر کرنا جرم قرار دے دیئے گئے تھے۔ روزویل نے اسی قانون کو استعمال کیا اور جے پی مورگن اور روکفیلر کے ٹرسٹ سمیت چالیس بڑی کارپوریشن یا منوپلیز کے خلاف مقدمات قائم کر دیئے۔ یہ مقدمات امریکی تاریخ میں ایک اہم مائل سٹون سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس قانون کا سب سے پہلا نشانہ بنی جے پی مورگن کی ناؤرن سٹیورٹی کمپنی جو ریلوے ٹریکس کو کنٹرول کرتی تھی۔ روزویل نے اس کمپنی کی منوپلی کو خلاف قانون قرار دے دیا۔ یہ مقدمہ سپریم کورٹ تک پہنچار۔ سپریم کورٹ نے انیس سو چار، نائنٹین او فور میں ناؤرن سٹیورٹیز کمپنی کے خلاف فیصلہ دے کر اس کی منوپلی کو ختم کر دیا۔ پھر اس کمپنی کو توڑ کر کئی چھوٹی کمپنیز میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ امریکی تاریخ کا ایک مشہور مقدمہ ہے اور اسی کی وجہ سے تاریخ میں پریزیڈنٹ تھیوڈور روزویلڈ کو ٹرسٹ بسٹر یا ٹرسٹ توڑنے والے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناؤرن سٹیورٹیز کمپنی کے بعد انسانی تاریخ کے سب سے امیر آدمی جان ڈی راکفیلر کا سٹینڈرڈ آئل آیا۔ انیس سو چھے میں روزویلڈ نے سٹینڈرڈ آئل پر بھی مقدمہ کر دیا۔ یہ مقدمہ انیس سو گیارہ تک چلا اور سٹینڈرڈ آئل کا بھی وہی حشر ہوا جو ناؤرن سٹیورٹی کمپنی کا ہوا تھا۔ سٹینڈرڈ آئل کو چونتیس تھرٹی فور چھوٹی چھوٹی کمپنیز میں تقسیم کر دیا گیا اور اس کی اجارہ داری بھی ختم ہو گئی۔ تھیوڈو روزویلڈ کا دور اس لحاظ سے امریکی تاریخ کا اہم ترین دور ہے کہ اس دور میں بڑی بڑی کمپنیز کی منوپلی ختم ہوئی اور امریکہ میں کمپیٹیشن کی بنیاد پر کاروبار شروع ہوا۔ آج امریکہ میں ہر شخص کے لیے کاروبار کے جو کافی آسان مواقع معصر ہیں ان کا سہرہ بارحال روزویلڈ کے سر بھی جاتا ہے۔ کیونکہ امریکن ڈریم کو انہوں نے ہی بحال کیا تھا۔ پریزیڈنٹ تھیوڈو روزویلڈ نے ٹرسٹ بسٹر بن کر سرمایہ داروں کی منوپلی کو توڑا اور پھر صرف ایک نہر کھودنے کے لیے ایک ملک بھی توڑا۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاناما کی پاناما کینال کیسے بنی تھی؟ امریکہ اور عالمی سرمایہ دار پاناما کینال کیوں برانا چاہتے تھے؟ امریکہ جب کسی ملک میں سیاسی افراطفری پھیلانا چاہتا تھا یا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ امریکہ پہلی جنگ عظیم میں اپنی مرضی سے شامل ہوا یا کوئی سازش اسے اس جنگ میں کھینچ لائی۔ یہ سب آپ کو دکھائیں گے ہسٹری آف امریکہ کی اگلی تھی۔ دوستو اگر آپ نے ہسٹری آف امریکہ سیزن ٹو شروع سے نہیں دیکھا تو اس پلی لسٹ پر کلک کیجئے۔ یہ رہی ہسٹری آف امریکہ سیزن ون کی مکمل سیریز اور یہاں جانئے کارل ماکس کونگا۔ موسیقی